اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوم آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی آپ چاہیں تو اسے ہوم میڈ مینگو کیک بھی بول سکتے ہیں مینگو پوڈنگ بھی بول سکتے ہیں مینگو کا میٹھا بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ جو بھی ہے اس کا ریزرٹ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک دم کوئی طریقے سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ریسپی کو فل واش کی جائے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی جائے گا اور اپنی پیاری سی فیملی کے ساتھ مل کر انجوائی کی جائے گا تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹی فوڈ میں ویلکم کرتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر دیکھیں جی میں نے ایک کلو کے قریب آم لیے تھے آم کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کر ان کا باریک ساتھ چھلکا اتار لیا ہے اور دیکھیں یہاں پر ایک مینگو کو ہم نے فائن سا چاپ کیا ہے اور باقی دو مینگو کو رفلی سا چاپ کر لینا ہے چاپ کرنے کے بعد آپ نے جو فائن چاپ کیا ہوا مینگو ہے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے قریب کنڈنسٹ ملک شامل کر دیں مینگو کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اپنے سائیڈ پر رکھ دینا ہے باقی دو رفلی چاپ کیا ہوئے مینگو کو بلینڈر جگ میں ڈال دیں اس کے بعد اس میں ٹوٹ کپ کے قریب دوڑ ڈال دیں دوڑ شامل کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہاف کپ کے قریب کنڈنسٹ ملک ڈال دیں اور اس کی پیوری بنا لیں اب اس میں شوگر نہیں جائے گی کیونکہ کنڈنسٹ ملک خود میٹھا ہوتا ہے اور مینگو بھی میٹھے ہیں اس لئے اس میں شوگر نہیں جائے گی اور یہ دیکھیں جی ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور دیکھیں ایک پیکٹ آپ نے کریم کا لینا ہے اس کے اندر آپ نے مینگو کی جو پیوری ریڈی کی ہے اس کے فور ٹیبل سپون ڈال دیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب یہاں پر آپ نے کسی بھی برینڈ کی برینڈ لینی ہے اس کے کناروں کو اپنے کاٹ دینا ہے اور اس مینگو پیوری میں آپ نے اسے ڈیپ کرنا ہے اور کسی بھی سرونگ بول میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کر دینا ہے برینڈ کو زیادہ دیر تک پیوری کے اندر نہ رکھے گا ورنہ یہ نرم ہو کے ٹوٹ جائے گی تمام برینڈ کو آپ اچھے طریقے سے ڈیپ کر کے سرونگ بول میں سیٹ کرتے جائیں سرونگ بول میں سیٹ کرتے جائیں برینڈ سیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے اوپر مینگو چنگ شامل کر دینا ہے ان کی اچھے طریقے سے گارنش کر دیں اور اگین آپ نے برینڈ کو ڈیپ کرنا ہے پیوری میں اور پھر اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے پھر اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے برینڈ سیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کریم ڈال دینی ہے کریم شامل کرنے کے بعد آپ اس اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں اور دوبارہ مینگو چنگ اوپر شامل کر دیں گارنش کے لیے آپ چاہیں تو بسکٹ کا چورا کر کے بھی اسے سائیڈوں پر ایسے گارنش کر سکتے ہیں گارنش اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے حساب کے مطابق کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہے اور اسے آپ خوب چل کر کے تھنڈا کر کے کھائیے گیا اور اپنی پیاری سی فیملی کے ساتھ مل کر انجوائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار سا کوئک سا مینگو ڈیزرٹ ریڈی ہوا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو میں آپ کو کسی نئی ریسپے کے ساتھ ملوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا